محترم سامین اکرام اور محترم ناظرین اب ہم لوگ ام المومنین حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بعد میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں جو جارہ حدیث لے کر آئے ہیں چھہہزار دو سے اکتر سے لے کر کے چھہہزار دو سو براسیت ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں حدیث ہے سمیتو عبداللہ بن جعفر سمیتو علین بالکوفہ کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سنا کہتے ہوئے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ خیر نسائحہ مریم بنت عمران اپنے دور کے عورتوں میں سب سے بہترین جو عورت تھی وہ مریم علیہ السلام تھی و خیر و نسائحہ ختیجہ بنت خویلت اور اپنے دور کے عورتوں میں سب سے بہترین عورت ختیجہ بنت خویلت تھی تو دیکھئے ترجمہ ہے میں نے عبداللہ بن جعفر کو کہتے ہوئے سنا میں نے کوفہ مہداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اپنے دور کے تمام عورتوں میں سے بہترین مریم بنت عمران ہیں اور اس دور کی تمام عورتوں میں سے بہترین حضر ختیجہ بنت خویلت ہیں قال ابو قریب و اشارہ وقی الالسماع والعرض ابو قریب نے کہا وقی نے آسمان و زمین کی طرح اشارہ کر کے بتایا کہ ان دونوں کے دنمیان بہترین خواتین یہ ہیں اب چھہہہہزار دو سو بہتر نمبر کی حدیث ہے کہ اس میں جہاں حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں ہے اب یہ جہاں اس حساب سے امام مسلم لائے ہیں واللہ و عالم اس کا حدیث یہ ہے کہنا ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامال من الرجال کثیر ولم یکمل من نساء غیر مریم بن تیمران و آسیہ امرات فرعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے مریم بن تیمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی وَإِنَّ فَضْلَ عَائشَةِ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ سَرِيدِ عَلَى سَائِرِ تَعَام اور عائشہ کے فضیلت عورتوں پر ایسی طرح ہے جس طرح سرید کی باقی کھانوں پر تو اس میں یہ فائدہ لکھیں کہ اس حدیث میں حضر خدیجہ کا ذکر نہیں حضر عائشہ کا صحیح مسلم کے متعدد قلمی نسخوں میں یہ حدیث اگلے باب میں حضر عائشہ کے فضائل کے زمنے میں مذکور ہیں وہی درست ترطیب ہیں تو بائی مستیک جہاں یہ حدیث کو جانا چاہیے اس میں حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں لیکن یہاں پر آدھ ہے انسانی جہاں کوش ہے اب چھہ ہزار دو سو تہتر نمبر کے حدیث ہے کہ ابھی زرعہ کہتے ہیں کہ سمیتو ابا حریرہ قال کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ عطا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقال اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضی ختیجہ یہ ختیجہ ہے قدعتت کا جو آپ کے پاس آ رہی ہے یا آئی ہے مَعَهَا اِنَاؤن فِيهِ اِدَامٌ اور انہیں جنت میں ایک گھر کے خوشخبری دیں جو موتیوں کی لمبی چھڑیوں کا بنا ہوا ہے نہ اس میں کوئی شور ہے نہ تھکاوٹ کا گزر ہے تو اس طرح جہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرام میں چلے جاتے تھے غار حرام میں اور کئی کنیدینوں تک جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور فکر کیا کرتے تھے جب وہی کا آغاز ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل جاری رہا تو حضر خضیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دن کا کھانا پینا لے کے چلے جاتے تھے اور پھر جب کھانا ختم جاتا تھا تو آتے تھے اور پھر جہاں لے کے چلے جاتے تھے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تین دن کا کھانا لے گئے ہیں اور تین دن میں واپس نہیں آئے تو حضر خضیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ باتی تھی کہ اتنے دن کا کھانا لے گئے تھے اور اتنے دن میں نہیں آئے تو ناراض ہونے کے وجہ پھر سے بنا کر کے لے کر کے چلے جاتی تھی اور اتنی بوڑھی ہونے کے باوجود پہاڑ پر چڑھ جاتی تھی کیونکہ حضر خضیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال بڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کا آغاز ہوا ہے وہ چاری سال میں تو اس وقت ان کی عمر یہ کتنی تھی پچپن سال کم سکتا اس عمر میں جہاں وہ کھانا لے کر کے شہر کے لئے پہاڑ پر چڑھ جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدھا اتنی پسند آئے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیجوائے اللہ تعالیٰ سلام بھیجوائے تو اس خاتن کا کیا فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں اب پھر جنت من کے لئے موتی کے گھر کے مشارط آنگے بھی وہی حدیث ہے 624 نمبر کے حدیث اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا خطیجہ بے بیتن فی الجنہ کہتے ہیں عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر عبدی نے اسماعیل سے روایت کی کہا میں نے حضر عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر خطیجہ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی تھی انہوں نے کہا آپ نے حضر خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے گھر کی بشارت دی تھی جو موتیوں کی شاخوں سے بنا ہے اس میں نہ شور شغب ہوگا اور نہ تکان ہوگی آگے بھی حدیث جو ہے 6275 سند وہی ہے بمثلہ ہی 6276 میں بھی وہی ہے یعنی عائشہ تر یہ روایت ہے حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیجہ بنت خوالت ببیتن فی الجنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی خطیجہ بنت خوالت کو جنت میں دھر کی اب چھے ہزار یہ ایک ہی ٹوپک کی حدیث تھی اب دوسرے ٹوپک چھے ہزار دو ست ستتر میں ہے انعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ قالت ما غرت على امرات ما غرت على خطیجہ انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی کسی خاتون پر ایسا رشک نہیں آتا تھا جیسا حضر خطیجہ پر آتا تھا وَلَقَدْ حَلَقَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوْجَنِ بِسَلَاسَسِنِ لیمکہ معاملہ کیا تھا کہ حانہ کے مجھ سے نکاح کرنے سے تین سال قبل وفوت ہو چکی تھی تو پھر کیوں رشک آتا تھا لِمَا كُنْتُ أَسْمَوْ يَسْكُرُحَا کیونکہ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر سنتی تھی وَلَقَدْ عَمَرَهُ رَبَّهُ عَزَّوَجَنِ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَسَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لَيَزْبُحُ الشَّعَدُ سُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلَهَا آپ کے رب عز و جل نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کو جنت میں موتیوں کی شاخوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیں اور بے شک آپ بکری زبع کر دیں پھر اس کے پارچوں کو ان کی سہیلیوں کے طرف بھیج دیتے اس کے وجہ سے حضر عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ انہی پرشک ہوتا تھا جبکہ حضر عائشہ رضی اللہ عنہ نکاح سے تین سر پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی ان کی وفات دس نبیم ہوئی ہے اور ان کے شادی تیرہ نبیم ہوئی ہے چھہہزار دو سو اٹھتر نمبر کی وہی حدیث ہے عائشہ تقالت ماغرت علی نسان نبی صلی اللہ علی خدیجہ وَإِنِّي لَمْ اُدْرِكَا کہ مجھے کبھی کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پرشک نہیں ہوا سوائے خدیجہ کے اور وَإِنِّي لَمْ اُدْرِكَا میں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا قَالَتْ وَقَانَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ اِذَا زَبْحَ شَاتَ فَيَقُول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری زباہ کرتے تو کہتے ہیں اَرْسِلُو بِهَا الْاَسْتِقَاءِ خدیجہ اسے جو ہے خدیجہ کے سہریوں تک بھیج دو قَالَتْ فَأَغْزَبَتْهُ يَوْمًا فَقُلْ تم اس کو خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایک دن آپ کو غصہ للا دیا یوما ایک دن تو فَقُلْتُو میں نے کہا خدیجہ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اِنِّي قَدْ رُزِبْتُهُ بَهَا آپ انہی کا نام لیتے رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے یعنی نیچرل محبت ان سے ہے لہذا اب تم کچھ نہیں کر سکتے چاہے ناراضی بھی نہ ہو چھے ہزار دو سا اناسی نمبر کے حدیث بھی وہی ہے چھے ہزار دو سا اسی نمبر کے حدیث مجھے ہیں عائشہی سے ہے مَا غِرْتُو لِلنَّبِيَ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَا اِمْرَاتِ مِنْ نِسَائِهِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِجَهِ لِكَسْرَتَ ذِكْرِهِ اِيَّهَا وَمَا رَائِتُهَا قَتْتُو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی پر جہاں اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک جہاں خدیجہ پایا لِكَسْرَتِ ذِكْرِهِ اِيَّهُ عَابْ صلی اللَّهِ وَلَا اِمْرَاتِ مِنْ نِسَائِهِ جبکہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا عائشہ تو قالت چھے ہزار دو سا اکاسی نمبر کے حدیث ہے لم يَتَزَوَّجِ النَّبِيَ صلی اللَّهِ وَلَا خَدِجَتَ حَتَّ مَاتَتَ یہ سیرت میں بار بار سننے کو ملتا ہوگا تو اس کا حوالہ یہ ہے چھے ہزار دو سا اکاسی نمبر باسٹھ سے کاسی نمبر قائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لم يَتَزَوَّجِ النَّبِيَ جُوْا خَدِجَ حَتَّ مَاتَتْ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر خدیجہ کی وفات تک اور شادی نہیں کی تو ان کے وفات کے بعد شادی ہوئی ہے چھے ہزار دو سا اکاسی نمبر کے حدیث اس ٹوپک پر آخری حدیث کہ انعائشت قالت استعزنت حالتو بنت خویلت اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت طلب کی آپ کو حضر خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا تو فعرف استعزان خدیجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا ہے اجازت مانگنا یاد آ گیا فرتاح لذالک آپ اس بات سے اتنے خوشوے کہ آپ نے فرمایا اللہم حالہ بنت خویلت اللہ یہ تو حالہ بنت خویلت ہے فقرتو فقلتو تو مجھے اس پر عشق آیا اور میں نے کہا وما تذکر من عجوز من عجائز قریش آپ کیا قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہیں گے جس کا دہانہ یعنی دانت نہ ہونے کے سبب سرخ تھا اور بڑھاپے کا وجہ سے پڑلیاں دبلی ہو گئی تھیں زمانہ ہوا فوت ہو گئی فبدلک اللہ خیرم منہ جبکہ اللہ نے ان کے بدلے آپ کو بہترین بیویاں عطا کر دی ہیں یہ حدیث ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں جو امام مسلم رحمت اللہ نے گیارہ حدیث لکھائے ہیں اب ان کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ باب و فضائل عائشہ ام المومنین پڑھیں گے ان کے بارے میں تو کافی حدیث لکھائے ہیں موسیقی موسیقی